میں پھر مبارک بات پیش کر سا بھئی آجی نور محبوب صاحب سنا خان وی حسن سنا راسو انشاءاللہ ساری گفتوں کو اس وقت دے آپ پیش کردہ بھی آہاں تاکہ ساڑھا تعلق حضورت عذاب نہ بڑھ جائے اصلا دور ہوئے ہیں سرکار ساڑھے تو دور کوئی نہیں اصلا دور ہوئے ہیں دنیا دے حریص بنے دنیا دے طالب بنے لیکن تھوڑی جائی جب انسان توجہ اور تفکر کردہ ہے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہی نبوہ دے فیضان دے صدقے اللہ دے رحمت بھی بندیاں نصیب ہوندی ہیں سرکار شفاق بھی بندیاں نصیب ہوندی ہیں تو سرکار بھی معافت ہے اور کارخان قدرت تو جتنے بھی چیزیں خلق ہو چکیا ہیں جتنے بھی اشیاء تخلیق ہو چکیا ہیں اللہ دا عرش ہے اللہ دا خرش ہے بہت ساری اشیاء ہیں اٹھارہ ہزار مخلوق ہیں چودہ طبق ہیں ست آسمان ہیں ست زمینہ ہیں سب کچھ اللہ بلک و تعالی نے تخلیق فرمایا اور سارے ہی کچیزوں میرے قریب رب نے معرفت مصطفیٰ پہچان مصطفیٰ اللہ نے عطا فرما چھوڑی اس لئے دریئے کیا ہے آپ پڑو عدیث بخارنوں جند اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی دیندر ہی خجورد و خشکتنہ سرکار اس کے اٹھے پہنے کے باؤس مرسیت فرما میں رہا کافی عصر تک اس نے آکر کے اس کے اٹھے پہنے کے تشریف فرما ہو کے جلوہ فروض ہو کے مسند بنا کے سرکار مفتگو فرما میں رہا ایک انساری صحابی آئے حضورد خدمت دیندر ایک ہور سکون یعنی کہ ایک ہور تخت اور کرسی آنکھ پیش گئی تھی نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا اس توفے نو سرکار بیٹھے اور سرکار نے فرمایا کہ اس حجورد دے خشکتنے نو ہیک سمدھ رکھ دے ہو عجل حضورد گفتگو دی ابتدا فرمائی عجل سرکار نے گفتگو شروع فرمائی مسجد نبی دے اندر رومر دی آواز آئے اصحاب علیہ مریض وان بڑے تأچو بانا لے گا مسجد نبی دے دے اندر رومر والا حضر آئے 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 اس سطون دے خشکتنے نو خجی دے خشکتنے نو سرکار نے اپنے مبارک سینے دے نام آیا اصحاب علیہ مریض وان فرمائی اندر کے اس لے سسکیں من گیا رومر چپ ہو گیا اس لے سسکیں من گیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لحنہ الہ یوم الہیام آتی فرمایا کہ اگر اس حجورد دے خشکتنے نو چپنا کریں دے کہ ساڑی محبت فیرات دے ساڑی عشق دے تڑپ دے وچھ کے رونا پیا ہا ان راضا پیا ہا ہی تا خشکتنہ اندھے دل کوئی نہ ہا اندھے دوک کن کوئی نہ ہا اندھے دل دے وچھ اللہ وقت پر دل دی دھڑکن کوئی نہ ہا لیکن اس دے باوجود بھی مما آرفو من الحق اللہ نے اپنے محبوب دی مارفت شجر و حجر دو عطا فرمائی ہے او خجورد دا خشکتنہ جب آکا کہیم صلی اللہ علیہ وسلم دے شرح صدور دے قریب آیا خموش ہو گیا میرے پاک نبی نے مبارک حد پھر دے ہوئے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اگر اسے نہ تو چھو پنا کرے دے قیامتی صبح تک ایمہ ہندہ رہ لے رہا اے معرفت مصطفیٰ ہے اے معرفت مصطفیٰ ہے مطا کوئی شخص سمجھے جی حضور دے ذکر اثر کرنے ہیں اور اثر شوندے ہیں تو حضور دے ذکر ہندہ بھیا ہے کہناتی ابتدار بھی حضور دے ذکر تو ہے کہناتی انتہا بھی حضور دے ذکر تو ہے ممہ عرفو من الحق جنہوں اللہ نے معرفت اتا فرمائے قرآن اور صحب قرآن دے تو قرآن دے معرفت والا بھی ہدایت یافتہ ہے صحب قرآن دے معرفت والا بھی پہچان والا بھی ہدایت یافتہ ہے اوزید ہو مکر ہو ہدایت مصطفیٰ ذات پاہ دے قید نہیں تو فرمایا کہ جب اللہ تمہارے پتالا کیسے نہ ہدایت اتا فرماتے ہیں تو سب تو پہلے اللہ دل لیتا ہے تو جنہوں نے دل کے اندر محبت رسول ہو اور طلب رسول ہو عدب رسول ہو اور عشق رسول ہو اللہ تمہارے کہا تعالیٰ منا دینا نو اپنی رحمت بھی مرکز بڑا گیتا ہے اپنی رضا بھی مرکز بڑا گیتا ہے میں آخری حدیث پاک سرکار دی ختم نبوغت انواد دینا پیش کر کے آپ تو اجازت چاہ ساتھ آقا گریب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرتِ عرباز بن ساری آردی اللہ تعالیٰ آپ دی مرمی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ إِنِّ اِنْدَ اللَّهِ مَنْسْتُوبُنْ خَاتَ مَنْ نَبِيِّينِ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْ جَدِنُنْ فِيْسْلِينِهِ سرکار نے فرمایا کہ میری ختم نبوغت دا خیصلہ اس وقت ہو چکا ہے اجن سگی لنا آدم نبی علیہ وسلم انہا دی مبارک روح انہا دی مبارک جسم جداخل نہ تھے اجن وجود آدمیت تو بہرمان نہ ہوئے شرف انسانیت دا خیض نصیب نہیں ہویا اجن اپنے مبارک خمیر دے اندر ہیں گندی ہوئی مٹی دے اندر ہیں آدم نبی علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ میری نبوغت دا خیصلہ بھی پہلے ہو چکا ہے میری ختم نبوغت دا خیصلہ بھی پہلے ہو چکا ہے نبوغت دا خیصلہ بھی اس جملے دا آپ نے وزن کرنا ہے نبوغت دا خیصلہ بھی پہلے ہو جائے سرکار گلشن نبوغت دے پہلے پھلوی حضور ہے امتی بن کے سوچو امتی بن کے سوچو اقائے نظریات سب کچھ بات ہے ساڑھا امتی ہونا ہے سب تو پہلے ہے فاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات کی مبارکتوں میرے قریب رب نے نبوغت نبی آغاز حضورت ہی سابتے ہیں اور نبوغت اختتام بھی حضورت ہی سابتے ہیں اے محمد ٹھک محمد اے محمد ہو رہے جس طرح کی کلمہ پڑھ دے اوہ محمد ہو رہے سرکار آخر نبی بھی ہیں آخر رسول بھی ہیں سنوے دے پیاسے جڑا ہے نا بہوں اچھے طریقے نال باز سنوے دے پیاسے بہوں ہی اچھا پروگرام بھائی اگر اے ویڈیو ساڑھی تو کوئی پسند آبنجے ساڑھے پیج کوئی فالو کرے سوچا تاکہ ساڑھی حوصلہ افضائی تھی بھیندیے ساڑھی ویڈیو کو شیئر کرے سو انشاءاللہ ملسو اگلی ویڈیو ہے جتنے تک اللہ حافظ